اللہ حفظ ملجیوں کا اسطاف حد درزے کی بتمیجی پر اتر آیا ہے سادینک طور پر مہلا ٹیچرز اور چھاتراؤں کے برکے ہجاب اتروایا جا رہے ہیں اور پاس میں کھڑا اسطاف بے شرمی سے حس بھی رہا ہوتا ہے پلیس پر شاسنکو تو چھوڑ ہی دیجئے یہ حشر شکشت سنسطانوں کا ہے جن پر ایک بھارت ششت بھارت کی زمیں والی ہے لیکن نفرت میں چور یہ ٹیچر ہر روز مسلم سماج کی لڑکیوں کو زلیل کر رہے ہیں ان کے مولک اور دھارمک ادھکاروں کا تماشا بنا رہے ہیں گذبار کو کناٹا کے شموگا اڈپی تمکرو بیجے وارا سمیت دوسرے زلوں کے کالیجوں میں ہجاب پہن کر پہنچی چھاتراؤں کو کالیجوں میں انٹری نہیں دی گئی کئی کالیجوں کی چھاتراؤں پھر مایوس ہو کر لوگ گئیں اڈپی میں تنگ آ کر چھاتراؤں نے یہ تیہ کر لیا کہ اب وہ کالیج تب ہی آئیں گی جب اس ماملے پر ہائی کورٹ کا فیصلہ آ جائے گا ادھر کوڑاگوں میں 38 چھاتراؤں نے ہجاب اتار کر کالیجوں میں پربیش شے انکار کر دیا اس لیے کیونکہ پرنسپل نے یہ شرط رکھی کہ وہ ہجاب اتار کر اندر جا سکتی ہیں شموگا کے ایک سرکاری ہائی سکول کے پرنسپل نے ترک دیا کہ وہ ہائی کورٹ کے آدیشوں کا پالن کر رہے ہیں اس لیے ہجاب والی چھاتراؤں کو کیمپس میں انٹی نہیں ہے آپ کو بتانے کہ ہجاب کو لے کرناٹک ہائی کورٹ میں سنبائی جاری ہے عدالت کی ایک پھل بینچ ماملے کورٹوں رہی ہے لیکن اس بیچ کالیجوں نے چھاتراؤں کی کیمپس میں انٹری بند کر دی ہے تب جبکہ اسکول کالیجوں میں پرچھائیں شروع ہو چکی ہیں یا ہونے والی ہیں اس سے چھاتراؤں کی پڑھائی لکھائی تو پربابیت ہو ہی رہی ہے انہیں تمام مانسک پرطارناوں سے بھی گزرنا پڑ رہا ہے لیکن ان کے شچکوں پر اس کا کوئی اثر نہیں ہے کرناٹک میں پچھلی سال دسمبر سے ہجاب کو لے کر بابال مچا ہے پہلے اڑپی کے پی او کالیج نے ہجاب بالی آٹھ چھاتراؤں کی کچھا میں انٹری بند کر دی اس کے بعد یہ سلسلہ کرناٹک کے کئی زلوں میں پہنچ گیا اور اب پورے دیش میں فیلنے لگا ہے چھاتراؤں ہجاب کے ساتھ پڑھائی کی مانگ کر رہی ہیں اپنے سنبیدھانک ادھگاروں کا حوالہ بھی دے رہی ہیں مدبار کو یو پی کے گازی آباد میں ہجاب کو لے کر پردرشن کر رہی کچھ محلاؤں پر پولیس دوارا لاتھی چارچ کی خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں